بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا اب سری نگر جمہوں قومی شہرہ کے ساتھ جڑی فروٹ گروورز کی کرتے ہیں کیونکہ فروٹ گروورز کو لے کر آج بھی پورے دن ہنگامہ دیکھنے کو ملا جہاں محبوبہ مفتی نے شوپیاں کے اندر مورچہ سمالا وہیں پر سری نگر کے اندر مورچہ سمالا تھا الطاب بخاری صاحب نے اور لگاتار وہ اس پورے معاملے پر گفتگو کرتے رہی جہاں الطاب بخاری کا ماننا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جی یہ جانبوچ کر الٹایا جا رہا ہے اور جانبوچ کر یہ سچویشن اس طریقے کی ارائز کی جا رہی ہے جس طریقے سے فائنانچل کرائز پیدا ہو اور یہ جو سیب ایران کا سیب افغانستان سے منڈیون تک آ رہا ہے اس کی تحقیقات کرے آخری ہے کس طریقے سے illegalی آ رہا ہے وہیں پر محبوبہ مفتی نے یہ ساپ کر دیا کہ اگر اس معاملے کو حل نہیں کیا گیا تو درنوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا سب سے پہلے دونوں لیڈوں کو سنتے جی فٹا پھر سے کہ کیا کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سیدھے ہم چلیں گے شپیاں میر محمد عمین صاحب جو پریزیڈنٹ ایف روٹ گروور سے شپیاں کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ندیم اقبال میرے ساتھ جوائن کریں گے جو ہائیوے کا حال احوال بتائیں گے لیکن آج دوسرا دن تھا جب دوبارہ سے سیاست کافی زیادہ گرم اس پورے معاملے پر رہی لیکن کل رات کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ ہی کی اس چینل پر دکھایا تھا کہ کس طریقے سے رات دیر گئے تک بھی انتظامیاں کی طرف سے کوشش یہ رہی کہ کازیگون میں فسی گاڑیوں کو منزل مقصود کی اور روانہ کیا جائے اور آج بھی یہ سلسلہ وقت میں وقت میں سے جاری رہا ڈسپائیٹ دا فیکٹ کہ میہار کے مقام پر پسیاں گر آ رہی تھی ابھی بھی کئی بڑے سوال فروٹ گروورز کے ہیں جن کا جواب آنا ابھی بھی باقی ہے مہمبا مفتی اور علتہ بخاری پریشک یہ ایک سازش ہو رہی ہے جمہور کشمیر کے لوگوں کو جن کا ہارٹیکلزر کے ساتھ سب سے زیادہ واسطہ ہے اور جو یہاں کے معیشت کی ریر کی ہڈی ہے کوشش کی جاری ہے کہ جیسے میں نے پہلی بھی کہا یہاں کی معیشت کو ختم کر کے پوری طرح سے یہاں کے لوگوں کو لاچار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کھالی اس میں باغبانی نہیں ہے اس میں ٹرانسپورٹ رہے جنہوں نے لون لیے ہوئے ہیں ہزاروں کرونوں لاکھوں روپے کے لون لیے ہوئے ہیں یہ باغ جو باغ والے ہیں ان کا سارا کچھ اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے لاکھوں لوگ اس سے روزگار ان کو فرائم ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو ہم کہتے ہیں مالی دہشتگردی ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو ملٹنسی ملٹنسی کو کہتے ہیں ختم کر رہے ہیں پر سب سے بڑی دہشتگردی اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا یہاں کے لوگوں کے یہاں کے ہارٹی کلٹر کے ساتھ کر رہا ہے وہ خدا نہ خاصا کوشش کر رہے ہیں جس طرح یہودیوں نے جس طرح جیوز نے فلسطین کے ساتھ ان کو بند کر کے رکھا ہو اکنومکلی ان کو ختم کر کے رکھا ہوا ہے وہی سازش ہو رہی ہے جمہو کشمیر کو ایک طرح سے ختم کرنے کی یہاں نہیں تو مجھے بتائیے جمہو سے جب ٹرک آتا ہے تو ایک دن میں پہنچ جاتا ہے جب یہاں سے واپس چلا جائے تو اس کو چار چار دن کیوں روکا جاتا ہے اور گورنر صاحب کے کہنے کے باوجود پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے جب تک یہ بہت بڑی سازش کا حصہ نہیں ہے ہم یہ سازش کو چلنے ہی نہیں دیں گے میں نے گورنر صاحب سے گزارش کی دوبارہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس کا سنجیدہ نوٹس لے اور دیکھیں کہ ہمارے ٹرکس نہیں رکتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو ہماری فروٹ انڈسٹری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کھلواڑ ہو رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے وہ لوگ چلا رہے ہیں اور کوئی آٹھ دن پہلے جب یہ پہلی کرائیسیز کی سیچویشن بن گئی تو ہم نے گورنر صاحب سے اس وقت وہ یہاں ہی تھے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے اپنے چیف سیکریٹری کو ڈریکٹ کیا تھا انہوں نے پرنسپل سیکریٹری کو ڈریکٹ کیا تھا کہ ٹرافک کی ایک میٹنگ لی جائے فالو کرتے رہے اس دن ٹرافک والوں کی ایک میٹنگ لی گی ڈیویجنل کمیشنر بھی رہا اس میں ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا گیا تھا کہ جو یہ فروٹ ٹرکس کی مومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کریں گے اس کو ریگولیٹ کریں گے ایک کمیٹی کے ذریعے سے جس میں فروٹ گروورز بھی ہوں گے ہارٹیکلچر ڈیپارٹمنٹ کے افسران بھی ہوں گے اور وہ جائے موقع جہاں سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کازی گونڈ جہاں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے بدقسمتی سے گراؤن میں کچھ نہیں اس میں ہوا ریزلٹ واش چار پانچ ہزار کے قریب ٹرکیں جمع ہو گئی مجھے لگا کہ ہم لوگ سارے ایک سیاسی پارٹی پولٹیکل بیان تو دے رہے ہیں لیکن اثر کسی کا سرکار ٹس سے ماس نہیں ہو رہی تھی ہماری اسی پرسنٹ آبادی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور اس سال فروٹ ماشاءاللہ اللہ کے فاضل سے اچھا بھی تھا چلیے جناب پولٹیکل پارٹیز کی بات تو اپنی جگہ لیکن سیدھے چلتے ہیں جی میر محمد امین صاحب ہمارے ساتھ شپیاں سے جوائن کی ہوئے ندیم تھوڑی دیر میں میرے ساتھ جوائن کریں گے تاکہ موجودہ سورتیال سڑک کی کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں میر ساتھ بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ٹورزم کے لیے سیاحت کے لیے اور پھر ہماری معیشت کے لیے قومی شہرہ کا ٹھیک رہنا اور اسپیشلی ان دنوں میں یہ ٹھیک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہمارا میوہ تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کی لائف لائن ہی بڑی کم ہوتی ہے پچھلے دو تین دن سے جو ہم دیکھ رہی تھے آپ لوگوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا کل سے کیا کوئی راحت گراؤنڈ زیرو پر دیکھی جو گاڑیاں فسی پڑی تھی کیا وہ منزل مقصود کی طرف پہنچ چکی ہے یا ابھی بھی شکایت ہے ابھی بھی معاملہ سلجا نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگ چاہ رہے تھے ہاں گور صاحب پچھلے پندرہ روز ہمارے لئے بہت ہی کٹھن تھے بہت ہی پریشانی کے تھے کیونکہ ہمارا مال سارا یہاں رکا ہوا تھا اور اس میں عربوں روپے کا نقصان ہمیں سہنا پڑا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کل سے کل رات سے ہم اب اتمنان ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑیاں اب جو روان دواں ہیں منگیوں کی طرف سے لیکن نقصان جو ہمیں اس بیش اٹھانا پڑا وہ ناکاری برداشت ہے اس نے اس ہارٹیکلچ انڈسٹری کی کمری توڑ کے رکھ دی ہے کیونکہ ان دنوں یہاں نوراتوں کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ کسان لوگ زیادہ سے زیادہ مال منڈیو میں بیشنا چاہتے تھے اور لوڈنگ بھی ہوئی تھی کافی لوڈنگ ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے راستہ نے ہمیں راستے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان برداشت کرنا پڑا ایک ایک ٹرک میں ہمیں تین تین لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور آپ سمجھ لیجئے کہ ایک دن میں ہم پندرہ سب ٹرکیں لوڈ کر دے ہیں ویلی میں اور یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ ہارٹی کلچر جو ہے ہم اس معاملے میں کسان لوگ اس ہارٹی کلچر کے تعلق سے گہر سیاسی ہیں ہمارا کوئی سیاسی عقیدہ نہیں ہوتا ہماری سیاست صرف باغبانی تک ہی ہے لیکن میں عرض کروں کہ اس وجہ سے اس نقصان سے ہمیں ایک گھاڑی میں ایک ٹرالر میں جس میں ہزار بارہ سب پیٹی لوڈ ہوتی ہیں اس میں تین لاکھ ایوریج کے حساب سے ہم آج نکال رہے ہیں نقصان برداشت کرنا پڑا اور ایک دن میں ہم ویلی میں پندرہ سو گھاڑیاں روزانہ لوڈ کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے پندرہ دنوں میں ہمیں کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا اور یہ میں بتاتے چلوں کہ وادی میں جہاں تک فروٹ کا انڈسٹری کا تعلق ہے ہمارے وادی میں چھتیس ہزار کروڑ سالہ نہ فروٹ کی حامدن ہے اور اس میں سے آپ دیکھئے کہ اس میں نقصان اٹھانا پڑا یہ پندرہ جن کی اندر اندر ہم آگے کہہ لے ہم یہ امید کرتے ہیں اچھا جی امید صاحب بڑا بڑا امپورٹل تھا کہ ماضی میں بھی کئی بار ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے کی راستے بند ہوتی تھے اور پھر اس وقت کی ماضی کی حکومت نے ایک انٹرمنشن مارکٹ انٹرمنشن سکیم کو بھی متعرف کریا تھا اور جب اس طریقے کا معاملہ ہو تو اس میں انشورنس کا بھی ایک بیک بونڈ ریتک ہونا چاہیے تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اب سٹریڈ گامنٹ کو دو قدم اور آگے بڑھنا پڑھنا پڑھے گا اور اس طریقے کی انٹرمنشن اور شاہ کروپ انشورنس کو فلی طور پر انڈورس کروانا پڑھے گا تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس طریقے کا نقصان نہ ہو اور ماضی میں مستقبل میں اس طریقے کا حالات نہ بنے جناب غور صاحب یہاں ہمارا دینی نے مطالبہ ہے کہ کراپ انشورنس سکیم کو لاغو کیا جائے لیکن پتہ نہیں کہ ابھی تک اس میں ان کو کیا دیکھ رہتے ہیں کیا مشکلات ہیں ابھی تک کیوں لاغو نہیں کی جاتی ہے کراپ انشورنس سکیم ہی ایک ایسا واحد سکیم ہے جو یہاں کے گروور باگبان کو بچا سکتی ہے کیونکہ سمائے ہوئی ہوں کئی آفات ہیں اور ساتھ ہی ہم ہمیں پتا تھا کیونکہ پچھلے تین سالوں کے دورہ ہمیں محسوس کیا کہ اب یہاں ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں آج کل ہم اکثر نقزمہ مال سی ایسیٹوروں میں بھر کر ہی پھر مارچ اپریل اور میر میں بیج دیتے ہیں لیکن بات قسمتی سے پچھلے تین سالوں میں اگر فروٹ انڈسٹری کو کول سٹول والوں کو جو ہم فروٹ شٹور میں مار رکھتے ہیں اگر ان کو کوئی نقصان بارداشت کرنا پڑا تو وہ بس وہی راستے کا کارن بنا کیونکہ اس وقت بھی ہم جب کول سٹول سے جو کنٹرول ایٹماسفر سٹول میں مار رکھا ہوتا ہے جب ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر گاڑی میں ملوڑ ہو کر یہ راستے میں اس گاڑی کو سٹینڈ بک کیا جاتا ہے اس وقت اس کی ساری یہ جو خاصیت وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ایک قسم کا اوبال آ جاتا ہے وہ سکرم اس کی جل جاتی ہے اور اس کی یہ جو ہائی فائی ہوتا ہے اس کی یہ جو کالٹی ہوتی ہے وہ ایک دم ختم ہوتی ہے انہی خدشات کو مہت نظر رکھتے ہوئے اس سال ہم نے شروع سے ہی سرکار سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں روڑ کی آواز آئی کو بلکل آپ اس میں کوئی کھلال نہ ہو بلا کھلال لکھے آپ رکھیں ہم آج ہم نے سرکار سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی سائیتہ کوئی پائیکیج کی ضرورت نہیں ہے فیلال فیلال ہم اللہ تعالی سے مدد مانتے ہیں آپ سے صرف حالفتہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ راستے کے حوالے سے ہمیں کوئی دکت نہ ہو آپ راستہ ہمارے لئے چھو بیس گھنٹے اس کو پریارٹی کے طور پر آپ لے لیں چھو بیس گھنٹے آپ ہماری جو ہائیلی پریشیابل آئیٹم ہے اس کے لئے آپ راستہ کھلا رکھیں لیکن بعد قسمت سے پیچھلے پاندرہ جنوں میں اس نے تو ہماری کاملی دور کے رکھ دی یہ بھی بتائیے کہ میر صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سے تھوڑی بہت راحت ملی ہے گاڑیوں کی آواج آئی شروع ہو گئی ہے اور آپ کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا لیکن بڑا سوال ہارٹی کلچر پلاننگ اور مارکیٹنگ کا بھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جس شدت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا جس شدت کے ساتھ اس کا احساس ہونا چاہیے تھا وہ احساس کہیں دکھا نہیں جس کی یہ وجہ تھی کہ آپ کو دو دو دن منڈیاں لوگ ڈاؤن پر جانا پڑا احتجاج کرنا پڑا تب جا کر حکومت کی نین ٹوٹی دور صاحب یہاں تک ہارٹی کلچر پلاننگ مارکیٹنگ کا سوال ہے ہم تو گروہر لوگ یہ باگباری تو ان کے تائیویل میں آتی ہے ان کو تو ہماری ایڈوکیسی کرنی تھی ان کو ہمارے مفاعدات کا تحفظ کرنا تھا ان کو لوٹ کی آواز سے دیکھنا تھا کہ کہیں پر ہمارے باگبار ہمارے گروہر ہمارے ٹریڈر ہماری انڈسٹری کہیں پر شکر نہ کرنا ہو مشکلات کی لیکن ان لوگ کے پاس شاید انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کہنا چاہیے تھا تو پھر جب ہم ہاں طرف سے مایوس ہوئے تو تانگ آمد بس جانگ آمد کے مصدق ہم خود پھر وہاں کازی کون لاؤڈورہ پر گئے ٹول پوسٹ پر گئے رامبان کے ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی وہاں کے ایس ایس پی صاحب سے میٹنگ کی اور وہاں لاؤڈورہ میں کازی کون کے مقام پر ہم نے چھویس تاریو کو زبردست لوٹسٹری بھی کیا اور پھر دو دن یہاں منڈیا بھی باندھ رکھی ہم نے کہا کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہم نے گورنر صاحب سے فریاد کیا کہ آپ اس انڈسٹری کے حسائصت کو دیکھیں کیونکہ کشمیر کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدر نہیں ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بس فروٹ کے آمدر ہی ہے اگر آپ یہاں سکی بھی لاغو کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں کی اقانومی کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اپنی جو اللہ تعالی کی دیوئی یہ نیامت ہے فروٹ ہے اس کو آپ بچائیے اس کو مارکٹ میں ہمیں بلا خرال پہنچنے دیجئے اور اس کے لئے مارکٹ صاحب اور تلاش کریے تو بہرحال کال ہم نے غالباً اللہ سے بھی کافی دعا مانگی اور پھر گورنر صاحب بھی شاید معایل پر کرم ہوئے غالباً کال کا جو ہم نے احتجاج کیا وہ ہم نے اس نے کیا کہا کہ شاید گورنر صاحب تک ہماری بات نہیں پوچھتی ہے ورنہ گورنر صاحب ہمارے منوشنا صاحب یہ ہندوستان کے بہترین ایڈمسٹیٹو میں سے ایک ہیں لیکن اس معاملے میں یہ کیوں یہاں کیوں ہم ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم یہاں کیوں یہ مستہ رکا پڑا ہے بہرحال کال شام سے ہم میں نے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو شروع میں عرض کیا یہاں کے فروٹ گروہر اب اتمنان سے ہم کل سے سوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بلکل یہ جو یہ اس کا یہ کانوائی سسٹم یا اس کو رکانے کا یہ جو یہ مستہ یہ ہمیشہ کے لئے ختم کیا جائے گا اور ہمارے فروٹ کو پیریشیبول آئیٹم ہائیلی پیریشیبول آئیٹم کے طور قرار دے کر اس کو بلکل کسی بھی جگہ رکنے کی ہمیں شکایت نہ ہو چلیے بہت ہوتا شکریہ جی محمد امین میر صاحب صدر شپیان ٹریر فروٹ گروہر سیسٹیشن بات کر رہے تھے اتمنان ہے کہ کل سے جو انتظامیہ نے قدم اٹھایا ہے اس سے تھوڑی سی راہت ہے سیاست سے بالاتر بھی ہے ندیم کے پاس فٹا فرصے چلتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر لیں گے جی سپورٹس کے میدان میں بھی کیونکہ وہاں سے بھی ایک اچھی خبر اپڈیٹ کیجئے گا سرین اگر جمہو نیشنل آئے وے صبح سے لگاتار کبھی بند کبھی کھلی کی خبریں آپ نے آ رہی اس بھی زلہ انتظامیہ نے کونوائی کے چلنے کی فروٹ گروہرز کے کونوائی کو چلنے کی بھی تصویر از خود اپلوڈ کی ہے زمینی صورتحال کیا ہے جلدی سے جی بلکل دیکھیں گوھر صاحب جہاں ہم دیکھیں کیونکہ ان چیزوں کو بلکل ریکٹیفائی کرنے کے لیے تو ایک اعلان کیا گیا تھا ایک آرڈر نکالا گیا تھا کہ پانچ دن کا وقت لگے گا روڈ کو مینٹین کریں گے اور اس کے بعد گاریوں کو چلنے کی اجازت ہوگی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دو کیونکہ ہائیوے پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرچھلے پانچ دنوں سے جب سے مینٹیننس کا کام چلنا ہے تب سے ہمیں ٹرافک جائم کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ میٹرز میں نہیں بلکہ کلومیٹرز میں ہوتی ہے آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرینگر جمہو نیشنل ہائیو پر کافٹیریہ موڑ اور بیہار کا جو لگ بگ ایک کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اس کے بیچ بار بار پتھر گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کے امدرف بند ہے اگرچہ کشمیر سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت تو دی گئی ہے نویو کا ٹرل سے آگے گاڑیوں کو بڑھنے کی جازتی لیکن جب آپ کافٹیریہ موڑ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب بانیحال بڑھیں گے تو آپ کے پاس ساتھ کلومیٹر کی لمبی لائن ہے جس میں صرف ٹرکس کھڑی ہے جو فروٹ لے کر کشمیر سے باہر جا رہے ہیں جمہو سے باہر جا رہے ہیں لیکن ابھی وہ سرینگر جمہو نیشنل ہائیو پر سٹینڈڈ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پتھر گینے کی وجہ سے وقفے وقفے سے جو گاڑیوں کی نکل و حرکت متاثر ہو رہی ہے پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہاں مسافر فسے ہوئے ہیں ٹرک ڈرائیور فسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث یہ ہے جن کا فروٹ ان گاڑیوں کے ذریعے سے باہر لے جانا تھا تو حال ہائیوے کا بے حال ہے جہاں دعوے ایک طرف کیے جا رہے ہیں ٹائم بھی لیا گیا پاس دن کا ٹائم لیا گیا صبح تین بجے سے صبح سات بجے تک روڈ مینٹیننس ہوگی لیکن وہ ٹائم شیڈول ہمیں برابر تیہ نظر نہیں آئے کیونکہ اس کے بعد بھی مینٹیننس ہوتی ہے اس سے پہلے بھی مینٹیننس ہوتی ہے اور ابھی تک روڈ کا حال بدلہ نہیں ہے مہار میں مسلسل پتھر گرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بہت بہت شکریہ نظیم ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بتانے کے لئے